اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائی ہوں دولن مہندی ڈیزائنز اور پارٹیز اور ویڈنگز اور سپیچل ایونٹس جیسا کہ عید وغیرہ پر آپ چاہتی ہیں آپ کے ہاتھوں پر پیارے پیارے مہندی ڈیزائنز ہوں تو آپ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھ کر سکرین شوٹ لے جا کر کسی بھی پولر میں جائیں جب آپ نے لگوانی ہو تو آپ ڈیزائننگ دکھا کر بھی لگوا سکتے ہیں اگر آپ خود ایکسپرٹ ہیں پھر تو آپ کوئی بھی پک کا سکرین شوٹ سیف کر لیں جب آپ نے لگانی ہو تو سیم ٹو سیم آپ ڈیزائن کو دیکھ کر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ ایکسپرٹ ہیں پھر تو کوئی ایشو نہیں آپ جو مرضی ڈیزائنز دیکھتے ہی ذہنشین کر لیں گے اور لگانا بہت زیادہ آسانی ہو جائے گا آپ کے لئے اگر آپ مہتی ڈیزائنز کی ایکسپرٹ ہیں تو آپ اس طرح کی ویڈیوز کو بھی سیف رکھا کریں اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہمارے کسٹمرز آتے ہیں تو ان کو ہمیں دہر سارے ڈیزائن دکھانے ہوتے تاکہ کوئی نہ کوئی ڈیزائن انہیں اچھا لگ جائے تاکہ سیم ٹو سیم ان کے ہاتھ پر ہم وہ مہدی ڈیزائن اپلائی کر سکیں بعض اوقات کچھ ایسا بھی ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی ہے جب ڈیزائن لگا دیتے ہیں لگانے کے بعد کچھ گرز لیڈیز کہتی ہیں اپنے ڈیزائن اچھا نہیں لگایا تو اس بات کو مد نظر رکھ کر اگر آپ ڈیزائن پہلے دکھا دیں گی یا ان کی چوائس کو مد نظر رکھ کر آپ لگائیں گی تو آپ کے لیے بھی بیسٹ ان کے لیے بھی بیسٹ تو اس لیے شکوہ شکایت سے بچت کے لیے یہی بہتر ہے آپ کو جب بھی کوئی مہدی ڈیزائن اپلائی کروانا ہو کسی ایکسپرٹ سے یا آپ خود ایکسپرٹ ہیں کسی سے لگوانا ہے یا دونوں طرح سے آپ کے لیے ویڈیوز بہت ہلفل ثابت ہوں گی کیونکہ مہندی ڈیزائن تقریبا ہر بچی کو بہت اچھے لگتے ہیں مہندی لگانا بھی اور لگوانا بھی اگر اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ پر مہندی الارجی کر جائے تو آپ ایلو ویرا کا جیل بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات میں نے دیکھا کچھ بچی مہندی لگوا لیتی ہیں اس کے بعد رونے لگ جاتی ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر سن سن یا چوبن یا کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہیں جن سے بچی گھبرا جاتی ہیں ان باتوں کو مد نظر رکھنے کے لیے آپ مہندی کو پہلے چیک کر لیا کریں تھوڑا سا لگا کر واش کر کر تاکہ محسوس ہو سکے آپ کے ہاتھ کو الرڈجیک تو نہیں ہو رہی کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم برائیڈل کے لگ آ رہے ہوتے ہیں اور صبح کو برائیڈل یعنی کہ دولن کا فنکشن ہوتا ہے اس صورت میں آپ ان باتوں کو مد نظر رکھا کریں تاکہ دولن کے لیے کوئی بات پہ ریشانی کا باعث نہ بن جائے تو اکثر میں نے دیکھا ہے اس لیے میں نے یہ بات آپ سے شیئر کی ہے کہ فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں جو بھی انجیکشن آپ لگوانا چاہتی ہیں ٹیبلٹ وغیرہ یا پھر ایلو ویرا کا جیل فوری اپلائی کریں اگر آپ کے گھر تازہ ہے تو کیا ہی بات اگر نہیں مارکیٹ کا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے اس سے بہت ساری بچیوں کو میں نے فائدہ ہوتے دیکھا ہے اور اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اپنے پیاروں میں بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھ کر ہیلپ حاصل کر سکیں اور مزید ویڈیوز کے لئے ضرور بتائیے گا